مہنگائی دیکھنا پڑے گا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے مہنگائی کیوں جو چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ ہمارے لئے affordable نہیں بن رہی اور سب سٹی ہوتی کیا ہے اور کیا نہیں ہوتی اور اس کا solution کیا دیکھیں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی حکومت ہے جو آت سے دو مہینے پہلے اس بات پہ احتجاج کر رہے تھے مہنگائی مارچ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ناہل حکومت ہے اور ہم آئیں گے سب ٹھیک کر دیں گے اسے پہلے والی حکومت جو تھی وہ یہ کہتی تھی کہ پوری دنیا میں ہی مہنگائی ہے اور اگر دوستوں کا پٹرول بھی ہوگا تو لوگ ڈلوالیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں بہت پیسے ہیں ہم تو ترقی کر رہے ہیں اور اب ایک دم سے ملک بینکرپٹ ہو گیا تو وہ دو مہینوں میں کیسے ہو گیا سب کچھ تو بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی سچ نہیں بول رہے تھے اور یہ والی حکومت بھی آپ سے سچ نہیں بول رہے ہیں جو اگر ہم انبائسٹ انالیسز کریں تو سچ یہ ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے سب سے بڑا چیز یہ ہے کہ ہم ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں ہمیشہ ہی کوئی بھی حکومت آتی ہے سپیشلی جب بھی اسٹابلشمنٹ جو ہے اس ملک پر مارشلہ لگاتی ہے وہ زیاوالہ کا عیوب خان ہو مشرف ہو یا یا خان ہو تو وہ ایک چورن آپ کے سامنے بیش کرتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ بجھر بھی وہی لے کے جاتے ہیں کہ پاکستان کے پاس سب کچھ ہے یہ ایک سب سے بڑی غلط فہمی ہیں ہمارے اندر جو ہمیں بچپن سے سے کہای جاتی ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے صرف ہمارے حکمران اچھے نہیں ہیں یا ہمارے پاس ہماری بیورکریسی اچھی نہیں ہے یا ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس سب کچھ ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے جب آپ اپنی غربت کو acceptی نہیں کریں گے کہ پاکستانی گریم ملک ہے پاکستان کے پاس بڑی سورسز ہی نہیں ہے جو ایک ترقی آفتہ اچھی معاشیت کے پاس ایک اچھی economic country کے پاس ہوتے ہیں جس کے پاس growth ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس پیزیں نہیں ہیں ہمیں گریم ملک ہے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں جب تک ہم اسی کو accept نہیں کرتے ہم ایک چیز میں پڑھے ہوتے ہیں ہم پتہ نہیں کونسی خیالی دنیا میں ہم لوگ ہمیشہ سے رہتے ہیں جس میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس تو سب کچھ ہے صرف ہم اس کو utilize نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے پاس اچھا حکومت آجائے پاکستان کے پاس ایک اچھا حکومت آجائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایسا نہیں ہے بائی جن ہم جو ہیں نام دالنے تک جو ہم دال کھاتے ہیں جس کو ہم کچھ میں ہی سمجھتے اور ہماری ایسی سی کہاوتیں ہیں اردو کے اندر کے گھر کی ملکی دار ہوگا ہماری دال تک ہم کینیڈا سے import کرتے ہیں نورڈن امریکہ سے ساری دال import ہوتی ہے جس کی ورہ سے آج اس کی price 300 روپے سارے 300 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے کہ 8000-9000 کلو میٹر دور سے اتنا freight کا آپ خرچہ دے کر اس کو یہاں پر import کرتے ہیں جبکہ دال کا دوسرا بڑا دنیا میں producer انڈیا جو بالکل آپ کے ساتھ ہے وہاں سے ہم اس کو import تک نہیں کرتے اپنا اور اپنا external debt کم نہیں کرتے ہم اپنا foreign exchange reserves نہیں بچاتے کہ ہم یہاں سے import کر لیں کیوں کیونکہ انڈیا کی دال ہم نے نہیں کھانی اور ہم نے جو ہے نا کینیڈا سے مہنگی دال منگوانی ہے صرف اس وجہ سے کہ جی ہم نے انڈیا کا جو ہے نا profit نہیں ہونے دینا انڈیا کا profit نہیں ہونے دینا ان کی exports نہیں ہونے دینا اس کی وجہ سے ہم نے import انڈیا سے نہیں کرنی چاہے اس سے ہمارا اپنا نقصان ہو جائے بالکل اسی طرح ایک بندہ جو ہے ہمیں ایک چیز 20 روپے کی دے رہا ہے لیکن ہم نے اس سے نہیں لینی کیونکہ ہم اس کا فائدہ نہیں کروانا چاہتے ہیں ہم ایک دوسرے بندے سے 100 روپے کی لے لاتے ہیں اس کو تو فائدہ نہیں ہوا لیکن مجھے اپنا 100 روپے کا نقصان ہو گیا تو یہ ہماری 100 policies ہیں دوسرا جو ہے ہم لوگوں نے اپنی imports بہت مہنگی کی ہوئی ہیں ہر جگہ سے ہم چیز import کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ایک گھنہ ہے چاوال ہے کپاس ہے یہی تین cash crops ہیں نہ ہم موبائل بناتے ہیں نہ ہم گاریاں بناتے ہیں نہ ہمارے پاس تکنالوجی ہے نہ ہمارے پاس کسی حد تک اب services کا جو ہے سیکٹر کے اندر آگے نکلے ہیں تو نہ ہمارے پاس skills ہیں ہمارے پاس جدید دنیا میٹ اپ کرنے کے لیے لوگوں کے اندر skilled workers ہی نہیں ہیں تو ہماری بسیکلی جب تک ہماری income ہی نہیں بڑے گی ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس بڑے minerals ہیں بلوجستان میں پتہ نہیں کہاں پہ تو وہ minerals نکالنے کے لیے بھی آپ کو expertise چاہیے ہو اس minerals کو utilize کرنے کے لیے اس پہ بھی investment چاہیے ہو اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں تو بات یہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں اور یہ جو ایک چیز ہے کیونکہ حکمران سب کچھ کھا رہتے ہیں آج بھی آپ سے پوچھ لیں یہ جو قیمتیں بڑھ رہی تھی پہلے مران ہان کھا رہے ہیں سیون شباہ شریف کھا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے basically بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ subsidy کا مطلب ہوتا ہے جب state اپنی طرف سے کوئی چیز پیسے بیچ میں ڈالتی ہے سمجھیں یہ ملک جو ہے وہ ایک گھر ہے اور اس کے اندر مختلف لوگ اس کے لیے خرچہ دے رہے ہیں اپنی انکم سے تو دنیا میں دو قسم کی ہی ایکانومیز ہیں یا capitalist economy ہے یا socialist economy ہے capitalist economy کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ privatize کر دیا جائے اور جو گھر والے ہیں وہ سب گھر کی تمام چیزیں اس کے حوالے کر دیں جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ پیسہ اپنا یوز کریں اور اس کے بعد جب وہ پیسہ یوز کریں تو وہ جو tax کی صورت میں یعنی ایک اپنی انکم کی اچھی بری مقدار گھر کے اکاؤنٹ میں دے اور گھر والے پھر اس کو خرچیں ان گھر والوں پہ جن کے پاس پیسے کم ہیں اور دوسری ہے socialist economy جس کے اندر جس بندے کے بعد زیادہ پیسے ہیں گھر والے اسے پیسے چھین کے equally divide کر دیتے ہیں ان لوگوں کے پاس جن کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ بھی state level پہ یہ ہوتا ہے اس کو socialist economy کہتے ہیں چائنا کے اندر اس socialist economy کے اندر انہوں نے ترقی کی امریکہ میں capitalist economy کے اندر بھی انہوں نے ترقی کی ہم نے دونوں میں ہی نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں capitalist capitalist economy کے اندر tax دیتا ہی نہیں ہے اور ہم امیر آدمی کا tax اکٹھا نہیں کر پاتے غریب آدمی سے tax اکٹھا کرتے ہیں اور وہ لگتا بھی سارا اکا سارا ایسی چیزوں کے پر ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں اور دوسرا socialist economy میں بھٹو صاحب نے کہا کیا ایک solution دیا کہ یار ٹھیک ہے پھر غریب آدمی کو دو socialist economy لے کر آتے ہیں سب کو چین کے جو ہے وہ عدد عدد مزدوروں کو لیکن مسئلہ کی آیا کہ وہ بھی نہیں چل سکی اس میں بھی ہمیں بہت وونتائج نہیں مل سکے جو ملنے چاہیے تھے جب غریب empowered ہوا کیونکہ غریب آدمی نے جب کام کرنا چھوڑ دیا یہ کہا کہ کیونکہ آج سے میں مالک ہوں تو مالک تو کام کرتا ہی نہیں ہے تو یہ ایک بڑے مسئلے ہیں کہ ہم لوگ مہنتی لوگ نہیں ہیں پاکستان میں نہ مہنت کرتے ہیں نہ کوئی سکل سیکھتے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی پیسہ آ رہا ہے نہ ہم کوئی چیز export کر رہے ہیں جب ہم کوئی چیز export ہی نہیں کر رہا جب ہم گنے چاول پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک خیالی دنیا میں بیٹھے ہوئے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے تو گورنمنٹ کہاں سے آپ کو subsidies دے گی state آپ کو subsidies نہیں دے سکتی دنیا بھر میں مہنگائی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی income بھی زیادہ ہے ان کے پاس wealth زیادہ ہے انہوں نے اپنی wealth create کی ہے وہ اس کو afford کر سکتے ہیں ہمارے لوگ اس کو afford نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے wealth creation پر کام ہی نہیں کیا ہم صرف خیالی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک گورنمنٹ آئے گی جو ہمارا سارا کام کر دے گی and so on and so forth ہمیں یہ چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی wealth create کرنی پڑے گی جیسے سیمیٹیز میں جب آپ کے پاس آپ اگر پرانے اخبار اٹھا کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ allied bank ubl وغیرہ اس ٹائم آپ کو cycle lease پہ دیتے تھے اتنی غربت تھی پاکستان کے اندر لیکن wealth creation کیسے ہوئی کہ when بھٹو came into power تو بھٹو سامنے کیا بھٹو نے کہا کہ یار اب کیا کر سکتے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ ہم ان کو کچھ دے سکیں سٹیٹ کے پاس تو انہوں نے کہا ہم ایک passport ضرور دے سکتے ہیں انہوں نے ہر بندے کو passport دیا ہر بندہ یورپ نکل گیا گلف نکل گیا وہاں سے دھرم ریال آنے لگے اور لوگوں کے پاس پھر پاکستان کے پاس بھی foreign exchange آیا ڈالرز آئے پاؤنڈ آئے اور اس کے پاس پھر پاکستان کے اندر جو لوگوں کی جو families کی بھی lifestyle بہتر ہوئے لوگوں نے fridge خریدے اسی خریدے اس سے پہلے تو لوگوں کے پاس fridge تک نہیں ہوتا تھا لوگوں کے پاس صبح لوگ گوش لاتے تھے جہاں کو use کر لیتے تھے they had nothing to just refrigerate it so اس کے بعد کیا ہوا لوگوں کیا جو wealth creation تھی وہ بڑھی تو wealth creation جب تک نہیں ہوگی آپ کا human development index نہیں بڑھتا آپ کے پاس اور کیا سب سے پڑا مسئلہ کیا ہے جی کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں بھی وہ سب سے پڑا جنگ تو آپ کا چلا جاتا ہے defense کے اوپر اب defense کے اوپر کیوں چلا جاتا ہے کیونکہ فوجی بھائیوں نے یہ آپ کو بتایا ہو ہے کہ انڈیا سے جنگ ہو سکتی اب انڈیا سے جنگ کا حطرہ ختم کرنا سب سے بہتروری ہے اور جو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ پھر موڈی کا یار ہو جاتا ہے وہ پھر انٹی سٹیٹ ہو جاتا ہے وہ سیکیورٹی رسک ہو جاتا ہے تو انڈیا سے تعلقات کو ٹھیک کریں گے تو اب defense budget کم ہوگا جب defense budget کم ہوگا تو پھر یہ budget لوگوں کی صحت پر لوگوں کے employment کے لیے روزگار کے لیے اور لوگوں کی education کے لیے اور دوسرے sectors پر استعمال ہو سکتا ہے تو سب سے اور پھر جیسا میں نے آپ کو شروع میں مثال دی کہ ہم لوگ imports بھی کر سکتے ہیں exports بھی کر سکتے ہیں رشیا اور امریکہ کی اتنی دشمنی ہے لیکن ان کی imports exports ہتم نہیں ہوتی چائنا اور امریکہ کی cold اور کبھی ان کی exports کم نہیں ہوئی اسرائیل اور فلسطین آپس میں trade کرتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے resources کو کس طرح زیادہ برہاتے ہیں کس طرح ہم skilled workers بنتے ہیں کس طرح ہم جو ہے technology technology میں آگے جاتے ہیں اور ہم اپنی products کو دنیا میں اور سب سے پہلے ہمسائیوں میں سیل مہارچہ عمران جائے گا ہم ٹھیک کر دیں گے اور وہ عمران کہتا تھا کرپشن ہوتی 200 billion ڈالر اگلے دن آ جائیں گے اور میں سب کو ٹھیک کر دوں گا تو ایسا نہیں ہوتا please state of denial سے نکلیں اور اس ملک کو ٹھیک کریں شکریہ